ہیلو فرینڈزے نمستے السلام علیکم مریض سمید کے ساتھ کے آپ جہاں ہوں گے ہستے بستے اور مسکراتے ہوں گے آج کی شاندار ویڈیو کا آخاز کرتے ہیں جس کا ٹائٹل یہ ہے کہ دینجرس سیفرون بندے بھارت رانچی بندے بھارت اور بوبال بندے بھارت جو کہ ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ گی رفتار پر دکھائی جائے گی اور ٹائٹل ایسا بتایا تھا کہ خاص طور پر یہ جو ویڈیو ہے یہ بندے بھارت کو ڈیڈیکیٹ ہوگی کیونکہ اس سے پہلے ہم نے بہت ساری ایسی ویڈیوز دیکھیں جس میں ٹائٹل تو بندے بھارت کا ہوتا ہے اور ایک آدھی بندے بھارت سیفرون یا سفید والی آ بھی جاتی ہے لیکن اس کے بعد پر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ویب سیمن فائی فور کا اور دوسری دیسترین ٹرینو کا لیکن ایسے میں امید کی جا سکتی ہے اس ٹائٹل کو دیکھنے اور پڑھنے کے بعد کے اس میں خاص اور پر سیفرون بھارت یا پھر سفید والی بندے بھارت ہی دکھائی جائے گی تو بلا تاخیر اس ویڈیو کا آس کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے چینل پر فاسٹ میں ایک کونٹینٹ پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور جانل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بڑی اچھی بات ہے یار اگر یہ بات سچی ہوتی ہے کہ یہ ساری کی ساری سیفرون بھارتی ہوں گی کیونکہ اس سے پہلے کوئی ویڈیو اسی دیکھیں نہیں جس میں بندے بھارت ہوتی ہو ایک آدھی آتی ہے پھر اس کے بعد سارے ویب سیون ویب فور فائی فیرو ہو جاتے ہیں یہ بڑی خاص ویڈیو ہوتی ہے اگر ساری کی ساری بندے بھارت ہوئی چاہے سفید ہے چاہے اورنج ہے پٹنا سے ہاں بڑھا کی دیکھتے ہیں سفید آتی ہے یہاں اورنج بڑھا نہیں گیا سفرون اس روٹ کے اوپر سفید بھی چلتی ہے نا اس لیے خوبصورت تو یہ والی زیادہ ہے سفید والی سے کچھ جدید بھی ہے آئی بھی اس کے تقریباً کوئی پانچ چھ سال بعد ہے نظام الدین سے رانی کا ملابتی ہے اچھا بھارت کی سب سے تیز ترین بندے بھارت یہ تو سفید ہے یہ دلی سے آگیا کے بیچے بھاگ دی ہے ایک سو ساٹھ کے اوپر اب بیسے اس کا اس کی تکرگیئے کو سیفرون بندے بھارت بھی ہے وہ ہے اپنا جہاں رہے دلی سے کھجو رہاو کی وہ کی ایک ساٹھ تک جاتی ہے لیکن اسی سیکشن کے بیچ رات کا نظارہ رانچی وندے بھارت ایک سو تیس کلو ویٹر ٹرائل ایوی زبردست اب سلیپر بھی آجانی چاہیے سلیپر اب لیٹ ہوتی جا رہی ہے دلی سے اجمیر کی بندے بھارت ایک سو دس کلو میٹر تاج نگر سے گزرے گی او یہ وہی جو جائپور تک زیادہ اس میں سواریاں چڑتی ہیں جائپور سے آگے اجمیر تک تو راشش اس میں کم ہی ہوتا ہے اوہ یہ دیکھی بھی ہوئی ہے اس کی جرنی سفید ہے یہ جائپور سے دلی کے بیچ بہت کامیات ہیں ابھی یہ بڑی سولہ والی چونکہ جائپور ایک سیاہتی شہر ہے دلی سے ٹوریسٹ کو بڑی آسانی رہتی ہے اس کے کھلنے کے بعد سے ایسے تو جائپور سے دلی جو وہ بھی ہے ڈبل ڈیکر بھی یہ پڑھا نہیں کیا یہ کونسی والی بندے بھارت ہے کمال کی ٹرین بنائی جائے یار انجین والا صاحب بھی قتم کر دیا اس لئے ایکسیلیریشن بھی فاسٹ اور سموتھ چلتی ہے بلکل اٹنا سے ہاورا ایک سو تیس کلومیٹر سو تیس کلومیٹر میڈیو بنانے والوں کے بھی کوئی کم لینے ایک نظام دین سے رانی کملا پر یہ پھر آگئی بروٹ دین سے ہاں بڑا بندے بھارت ایک سو تریس کلو میٹا یہ صحیح ویسے آتو ساری آج بدے بھارتی رہی ہیں یہ اس میں ہے اس میں کوچز کا اضافہ یہاں کبھی نہیں کی جا سکتے جیسا دوسری ٹرینوں میں کوچز لگائے اور اتارے جا سکتے ہیں چندہی سینٹرل سے تیرون 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 نے لیا یہ رکالی باری سن دیں چندہی سینٹرل کی بندے بھارت چلتی ہے بھائیہ بینگلو رو وہ لوکل نے بھی آنک جمعیہ ہوئے نہیں بھائیہ دنیا آفڈا سے نیو جل پائی گری ویسٹ بھینگال ادو نای ویسٹ بھینگل آفڈا بھی آر جل پائی گری بھی موسیقی موسیقی آبڑا سے پٹھنا موسیقی سیفرون موسیقی 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 یہ زیادہ خوبصورت ہے ہماری مجھو سکنڈائی یہ نظارہ اچھا ہے ڈلی سے بارانسی بھارت کی پہلی بند ہے بھارت دوسری تھی ڈلی سے کٹرہ والی پھر لمبار سا خبوشی رہی اور اس کے بعد پھر ایک سلسلہ شروع گا اور اب تک کو کموں بیس چالیس روٹ کے اوپر چلائی جا چکی ہے ہماری مجھے ہماری مجھے ہماری مجھے ایوریس سپیڈ کو لے کر یہ بھارت کی سب سے تیز ترین بند ہے بھارت ہم اندورہ سے نیو دلی یہ اترکھن میرا خیال اس کی جرنی سندی بھائی کے ساتھ دیکھی بھی ہوئی ہے یہاں پھر یہ ایچ پی یہی ماچل یہاں اپر اکھانڈا میں چھوڑا سا کنفیوز ہو رہا ہوں لیکن اس کی جرنی دیکھی ہوئی ہے زبردست اور شاندار اور سب سے اچھی بات یہ کہ ٹائٹل نے اپنے کانٹینٹ کو سو فیصد جسٹیفائی کر دیا سو فیصد سچ ثابت کر دیا سب کی سب بندے بھارت دکھائی جا رہی تھی اور زیادہ تار جو بندے بھارت ہے وہ سفیادی دیکھنے کو مل رہی تھی جس کی ایک سب سے آسان سی وجہ یہ ہے کہ اب تک چالیس کے قریب یہ بندے بھارت چلائی جا چکی ہیں اور سیفرون تو ابھی صرف وہ دسیاں گیارہ کے قریب چلی ہیں اس لیے زیادہ تر جو ہے وہ سفید زدہ بھارت دیکھنے کو ملتی ہیں اور زیادہ تر یہ جو ہمیں ساؤت کی گاڑیاں ہی دیکھنے کو مل رہی تھی اور اس میں کچھ ایک جو ہے وہ نورتھ والی گاڑیاں بھی تھی جس میں بھارت کی سب سے تیز ترین ٹرین بھپال دلی بندے بھارت شامل تھی جیسے دلی رانی کملہ پتی بندے بھارت بھی کہا جاتا ہے اور یہ ایک سو ساٹھ کلومیٹر پر جانے والی بھارت کی پہلی بندے بھارت تھی جو چلتی ہے دلی سے بھپال کے بیچ لیکن اب اس کے ٹکر ہی ایک اور گاڑی آ چکی ہے وہ تو ادھر نہیں دکھائی جی اور وہ ہے دلی سے خاجرو ایم پی کے بیچ چلنے والی بھارت جو بھی ایک سو ساٹھ کلومیٹر پر چلتی ہے اور اتفاق کی کہیے یا کچھ بھی کہہ لیے کہ جو دونوں کی جو ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ ہی رفتار ہے وہ دلی سے آگرہ کے سیکشن کے بیچ بنتی ہے تو ایسے میں جو دلی سے آگرہ کا سیکشن ہے بھپال کا سب سے تیز تیز سیکشن ہے اور اسی پر ہی ہمیں دلی بھپال شدابدی ایک سو پچاس تک بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور اب تک ڈیبن کو چالیس کے قریب بندے بھارت چلائی بھی جا چکی ہے تو بندے بھارت کا زبردس قسم کا مجموع تھا شاندہ تیز رفتار بندے بھارت تھی اور اگر آپ ان کی خوبصورتی کی بات کی جائے تو جو سیپرون بندے بھارت ہے جسے بھگوہ بندے بھارت بھی کہا جاتا ہے وہ بلا شعبہ سفید والی بندے بھارت سے بہت زیادہ خوبصورت ہے باہر کے طور پر اور اندر اتنا دیکھتے ہیں اس میں سے پھر کتنی سیپرون کتنی نکلتی ہیں سیپرون کی وہ آنا چاہیے کیونکہ یہ آٹھ گھنٹے کا سفر ہے وہ اتنی سانی سے کٹتا نہیں ہے اور اگر یہ سلیپرون آجے گا تو پھر یقینی طور پر لوگوں کے لئے چکا سیسانی پیدا جگہ پھر ممکن ہے کہ جو بھارت کے لمبی ترین چلنے والی چلنے والی ٹرینیں ہیں جس طرح بھی ویک ہے کاشی تعمل ہے عوید ہے اس طرح جو ٹرینیں چار چار ہزارہ تک کلومیٹر تک کو بھی سفر کرتی ہیں ممکن ہے پھر کسی لمبے روٹ کو بھی اس طرح کی شاندہ ٹرین دے دی جائے لیکن فیلحال آٹھ نو گھنٹے کی جرنی بھی ہو تو بھی اسی طرح پرسی پر سیڈ پر بیٹھ کے کاٹنی پڑتی ہے تو اس طرف اب کام پیزی سے جاری ہے لیکن خاص طور پر ہم اسی ویڈیو کو پر رہتے ہیں جیس میں ہمیں سپیڈ دکھائی جا رہی تھی بندے بھارتی وہ دیکھیں اچھا لگا اور ویری گوڑ کہ ہمیں صرف اور صرف بندے بھارت ہی دیکھنے کو ملی اگر آپ ایک ریل فین ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کلیں اس چینل پر ایک لمبا کوننٹ مجھو دینڈ یا نیلوی ایس کو لے کے آنے والے دنوں میں بھی آتا لے گا آپ اپنی سیجیسن کے سیسرے جاری رکھئے گا ہم بہت جل اس امید کے ساتھ ملیں گے جب آپ اگلی بار ملیں آپ اسی طرح ہستے بستے اور مسکرات اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اس یوڈیو کی انتی وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ